بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں کچھ دن پہلے ایسا ہوا کہ پاکستان ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا نے کچھ اخباری رپورٹروں کو اپنے حامدو کیا اور ان کو کچھ بریفنگز بغیرہ دیں ان کو کچھ چیزیں بغیرہ دکھائیں جو کہ پاکستان ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا کے اندر بنائی جاتی ہیں اس بریفنگ کے اندر یہ بھی بتایا گیا کہ پاکستان آرمی کے لیے ایک گن کو ڈیزائن کیا جا رہا ہے اور اس گن کو پاکستان کے اندر ہی خود سے بنایا جائے گا یہ 155 ایم ایم کی گن ہوگی یعنی کہ اس گن کا جو کتر ہوگا وہ 155 ایم ایم کا ہوگا اور اس کے اندر جو گولہ ڈالا جا سکے گا وہ 155 ایم ایم یعنی کہ ملی میٹر کا ہوگا اس گن کے اوپر ٹیسٹنگ ابھی جاری ہے یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ گن جو ہے پاکستان آرمی اس وقت دونوں قسم کی گنز جو ہیں وہ استعمال کر رہی ہے توڑ گنز بھی استعمال کر رہی ہے اور سیلف پروپیلڈ گنز بھی استعمال کر رہی ہے آئی بلیو کہ پچھلے سال میں نے آپ کو ایک ویڈیو بنا کے دی تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان چائنہ کی بنیوی ایک سیلف پروپیلڈ گن جو ہے اس کو ٹیسٹ کر رہا ہے اس گن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بھی ایک 150 ایم ایم والی گن ہوگی اس کے علاوہ پاکستان نے ساؤتھ افریقہ اور سربیہ کی بنی ہوئی بھی اٹریلی گنز کو جو ہے وہ ٹیسٹ کیا ہے لیکن ان ایویویشنز کے بعد پاکستان نے ابھی تک کسی بھی اٹریلی گن کو جو ہے وہ وینر قرار نہیں دیا اور ان میں سے کسی بھی اٹریلی گن کو ابھی تک چوز نہیں کیا گیا ائر فورس اور نیوی کی موڈرنائزیشن میں تو پاکستان کافی دیر سے لگاوا ہے لیکن آرمی کی موڈرنائزیشن کے لیے بہت زیادہ کم خبریں آتی ہیں اس کے علاوہ پاکستان نے اپنی اٹریلی کے لیے بھی ایک موڈرنائزیشن پروگرام کو جو ہے سٹارٹ کیا ہوا ہے جس کے تحت پاکستان نے چائنہ ساؤتھ افریقہ اور سربیہ کی بنی ہوئی سیلف پروپیلڈ اٹریلی کو جو ہے وہ ٹیسٹ کیا تھا لیکن ابھی تک میں نے آپ کو پتا ہے کہ اس کا کوئی وینر اناؤنس نہیں ہوا کچھ دیر پہلے پاکستان آرمی نے جدید ٹینکس تو اپنے اندر ضرور انڈک کیے ہیں لیکن ابھی اٹریلی کے حوالے سے کوئی ایسی خبر نہیں آئی دوہزار سترہ سے دوہزار انیس تک پاکستان نے اٹلی سے ضرور سیلف پروپیلڈ اٹریلی کے ایک سو تیس یونٹ پر چیس کیے تھے یہ بیسیکلی اٹیلین آرمی کے پاس سرپلس تھے ان کو پاکستان نے پر چیس کر لیا پاکستان اس سے پہلے یہ والی ٹائپ جو ہے آلریڈی استعمال کر رہا تھا اٹیلین آرمی کے پاس یہ سرپلس میں موجود تھی پاکستان آرمی نے اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک سو تیس ایم بان زیرو نائن سیلف پروپیلڈ اٹریلی کے یونٹس جو تھے ان کو پر چیس کر لیا کیونکہ پاکستان آلریڈی یہ والی ٹائپ استعمال کر رہا تھا اس وجہ سے اس ٹائپ کو پاکستان کو انڈکٹ کرنے اور اپنے اندر انٹیگریٹ کرنے کے لیے کوئی زیادہ مسئلہ مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑنا تھا نہ ہی کوئی ایکسٹرا کاؤس خرج کرنی پڑنی تھی پھر دوہزار سترہ دوہزار اٹھارہ کے اندر پاکستان آرمی نے کچھ ویری لانگ رینج اٹریلی پرجیکٹائلز جو تھے ان کو بھی پرچیس کیا لیکن ان شیلز کو فائر کرنے کے لیے ضروری تھا کہ یا تو پاکستان اپنی اگزسٹنگ گنز کو جو ہے ان شیلز کے قابل بنائے یا ایسی نئی گنز پرچیس کرے جو یہ ویری لانگ رینج اٹریلی پرجیکٹائلز یعنی کہ اٹریلی شیلز کو جو ہے وہ فائر کر سکے لیکن ان شیلز کو لینے کا مقصد یہی تھا کہ یا تو پاکستان اپنی اٹریلی گنز کو امپروف کرے گا ان کو اپگریڈ کرے گا یا ایسی نئی اٹریلی گنز جو ہے ان کو پرچیس کرے گا جو کہ لانگ رینج کے اوپر جو ہے وہ شیلز کو فائر کر سکے یعنی کہ تقریباً 40 سے 50 کلومیٹر دور تک ایک شیلز جو ہے اس کو فائر کیا جا سکے اور میرا خیال ہے کہ پاکستان آرمی نے یہ ٹاسک جو ہے وہ ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا کو دیا کہ جس کے تحت ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا جو ہے وہ ایک 155 ایم ایم والی اٹریلی پاکستان آرمی کو بنا کے دیں جس کو پاکستان آرمی چاہے تو ایز اے ٹوڈ اٹریلری استعمال کر لے یا پاکستان آرمی اگر چاہے تو اس کو ایز اے سیلف پروپیڈ اٹریلری بھی استعمال کر سکے اور اس کے اندر نئے اور جدید قسم کے ویری لانگ رینج اٹریلری شیلز کو وہ فائر کر سکے کیونکہ پاکستان آرمی کی موسلی نیڈز جو ہے وہ پاکستان خود سے ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا کے اندر ہی پوری کرتا ہے یعنی کہ پاکستان آرمی کا موسلی اسلہ جو ہے وہ پاکستان اپنے اندر ہی بناتا ہے آرمی کے اسلے کے لیے پاکستان کو دوسرے ممالک سے زیادہ پرچیزز نہیں کرنی پڑتی اور پاکستان آرمی کے لیے جو اسلہ ہے وہ زیادہ تر اپنے ملکیں اندر ہی بناتا ہے دوہزار سات کے اندر پاکستان نے ترکی کی پینٹر ہوویٹزر جو تھی اس کو ٹیسٹ کیا تھا ایویویشن کے لیے بارہ یونٹس جو تھے وہ ترکی سے منگوائے گئے تھے اس کے بعد ساٹھ یونٹ جو تھے وہ ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا کے اندر ہی بنائے گئے تھے اس طرح پاکستان آرمی ستر کے قریب یہ یونٹس جو ہے استعمال کر رہی ہے لیکن پاکستان آرمی نے ان کو بہت کم تعداد کے اندر بنایا تھا پھر دوہزار سترہ کے اندر پاکستان آرمی نے ساؤتھ کوریا کی بنی ہوئی کہ ایچ ون سیونٹی نائن ون ففٹی فائی ملی میٹر آٹیلری گنز کو بھی جو ہے وہ ٹیسٹ کیا یہ کہ ایچ ون سیونٹی نائن ایک منٹ کے اندر سسٹینڈ دو راؤنڈ فائر کر سکتی ہے یعنی کہ تسلسل کے ساتھ دو راؤنڈ فائر کر سکتی ہے لیکن اگر اس کو پش کیا جائے تو یہ ایک منٹ کے اندر چار راؤنڈ بھی فائر کر سکتی ہے اور اس کے گولے کی رینج تقریباً تیس کلومیٹر تھی پاکستان آرمی نے اس کے بہت تھوڑے سے یونٹس جو تھے وہ پرچیز کیے تھے ساؤتھ کوریا سے اس کے ایچ ون سیونٹی نائن ہوویٹزر کو ساؤتھ کوریا کی ہنوا کارپریشن نے بنایا تھا یہ وہی ہنوا کارپریشن ہے جس نے انڈین کمپنی لارسن اینٹوبرو کے ساتھ مل کے کے نائن بجرہ سیلف پروپیلڈ آٹیلری کو بنایا تھا یہ بسیکلی جو انڈیا کی کے نائن بجرہ سیلف پروپیلڈ آٹیلری ہے یہ بسیکلی ہنوا کمپنی کی کی نائن تھنڈر کے اوپر بیس کر کے بنائی گئی ہے لیکن اس کے اندر 50% پارٹس جو ہیں وہ انڈیا کے بنائے ہوئے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو انڈیا کی کی نائن ہے یہ بسیکلی ساؤتھ کوریا کی ہنوا اور انڈیا کی لارسن اینٹوبرو کا ایک جوائنٹ پروجیکٹ ہے لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو پاکستان نے ترکی اور ساؤتھ کوریا سے جو آٹیلری گنز لی تھی یہ تھوڑی تعداد میں پرچیز کی تھی اب ایک نئی گن جو ہے وہ پاکستان اپنی ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا کے اندر بنا رہا ہے اور یہ ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا کے اندر جو گن بنائی گئی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اب یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ کس قسم کی گن ہے یہ ٹوڈ آٹیلری ہے یا یہ سیلف پروپیلڈ آٹیلری ہے لیکن جو بھی ہے پاکستان اس کو اپنے ملک کے اندر خود سے ڈیزائن کر رہا ہے اور اپنے ملک کے اندر ہی اس کو بنائے گا جس سے پاکستان اپنی ڈیفنس انڈسٹری کے اندر ایک نئی پروڈکٹ کو انٹروڈیوز کروائے گا جس کو پاکستان خود سے بھی استعمال کر سکتا ہے اور دنیا کو بھی ایکسپورٹ کر سکتا ہے تو دوستو ہوبفلی آپ کو آج کی ویڈیو اور آج کی انفرمیشن پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیے گا آج کے لیے بس اتنا ہی تینکیو اللہ حافظ